ناسا کے ٹرانسینٹ سکسو پلانیٹ سوے سارٹلائٹ کے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے سائنس ادانوں نے زمین کے سائز کی ایک دنیا کی نشاندہی کی ہے جسے ٹوئے ساتھ سوئے کہا جاتا ہے جو اپنے ستارے کے قابل رہائش زون کے اندر گردش کر رہی ہے وہ فاصلے کی حد جہاں سیارے کی ستہ برمائے بانی ہو سکتا ہے دنیا پچانوے فیصد زمین کی جسامت اور ممکنہ طور پر پتریلی ہے ماہرین فلکیات نے پہلے اس نظام میں تین سیارے دریافت کیے تھے جنہیں ٹوئے ساتھ سو بھی سی اور ڈی کہا جاتا ہے سیارہ ڈی بھی قابل رہائش زون میں گردش کرتا ہے لیکن سائنس ادانوں کو ٹوئے ساتھ سو ایک کو دریافت کرنے کے لیے ٹیس مشاہدات کے ایک اضافی سال کی ضرورت تھی جنوبی کیلیفورنیا میناسا کی جیٹ پر اپلشن لیبارٹری میں پوسٹ ڈاکٹر ایٹ فیلو ایملی گلبرٹ نے کہا یہ متعدد چھوٹے قابل رہائش زون والے سیاروں کے ساتھ صرف چند نظاموں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یہ ٹوئے ساتھ سو سسٹم کو اضافی فالو اپ کے لیے ایک دلچسپ کا امکان بناتا ہے سیارہ ہی سیارے ڈی سے تقریباً دس فیصد چھوٹا ہے اس لیے نظام یہ بھی دکھاتا ہے کہ کس طرح اضافی ٹیس مشاہدات ہمیں چھوٹی اور چھوٹی دنیاوں کو تلاش کرنے میں مدد کرتے ہیں گلبرٹ نے سیٹل میں امریکن اسٹرانومیکل سوسائٹی کے دو سو اکتالیس ویں اجلاس میں اپنی ٹیم کی جانب سے نتیجہ پیش کیا دی آسٹرا فیزکل جنرل لیٹرز نے نئے دریافت شدہ سیارے کے بارے میں ایک مقالہ قبول کیا ٹوئے ساتھ سو ایک چھوٹا تھنڈا ایم بونا ستارہ ہے جو جنوبی برج ڈوراڈو میں تقریباً ایک سو نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے دو ہزار بیس میں گلبرٹ اور دیگر نے زمین کے سائز قابل رہائش زون سیارے ڈی کی دریافت کا اعلان کیا جو دو دیگر دنیاوں کے ساتھ سنتیس دن کے مدار پر ہے سب سے اندرونی سیارہ ٹوئے ساتھ سو بھی زمین کا تقریباً نوے فصد سائز کا ہے اور ہر دس دن بعد ستارے کے گرد چکر لگاتا ہے توئے ساتھ سو سی زمین سے دو اشاریہ پانچ دنہ بڑا ہے اور ہر سولہ دن میں ایک مدار مکمل کرتا ہے سیارے ممکنہ طور پر جوار کے ساتھ بند ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ ہر مدار میں صرف ایک بار اس طرح گھومتے ہیں کہ ایک روخ ہمیشہ ستارے کی طرف ہوتا ہے بلکل اسی طرح جیسے چانت کا ایک روخ ہمیشہ زمین کی طرف ہوتا ہے ایسے ایک وقت میں تقریباً ستائیس دلوں تک آسمان کے بڑے حصوں کی نگرانی کرتا ہے جنہیں سیکٹر کہتے ہیں یہ لمبی گھوریاں سیٹلائٹ کو ستاروں کی چمک میں ہونے والی تبدیلیوں کو ٹریک کرنے کی اجازت دیتی ہیں جو ہمارے نقطہ نظر سے سیارے کے ستارے کے سامنے سے گزرتی ہے ایک واقعہ جسے ٹرانزٹ کہتے ہیں میشن نے شمالی آسمان کا روخ کرنے سے پہلے دو ہزار اٹھارہ میں شروع ہونے والے جنوبی آسمان کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس حکمت عملی کا استعمال کیا دو ہزار بیس میں یہ اضافی مشاہدات کے لیے جنوبی آسمان پر واپس آیا اداد و شمار کے اضافی سال نے ٹیم کو سیارے کے اصل سائز کو بہتر کرنے کی اجازت دی جو اقتدائی حساب سے تقریباً دس فیصد چھوٹے ہیں یونیورسٹی آف میری لینرڈ کالیج پارک اور یونیورسٹی آف میری لینرڈ میں ڈاکٹر ایٹ کے امیدوار بین ہارڈ نے کہا اگر ستارہ تھوڑا قریب ہوتا یا سیارہ تھوڑا بڑا ہوتا تو ہم ٹیسٹ ڈیٹا کے پہلے سال میں ٹی ساتھ شوئے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے گرین بیلٹ میری لینرڈ میں ناسا کے گوڑارڈ اسپیس فلائٹ سینٹر میں ایک گریجوی اٹھ محقق لیکن سگنل اتنا کمزور تھا کہ ہمیں اس کی شناخت کے لیے ٹرانزڈ مشاہدات کے اضافی سال کی ضرورت تھی ٹوئی ساتھ سوئے جو سمندری طور پر بند بھی ہو سکتا ہے اپنے ستارے کے گرد چک کر لگانے میں اٹھائیس دن کا وقت لیتا ہے اور سیارہ ای کو سیاروں سی اور ڈی کے درمیان نام نہات پر امید رہائش پذیر زون میں رکھتا ہے سائنس دانوں نے پر امید رہنے کے قابل زون کی قریف ستارے سے فاصلے کی حد کے طور پر کی ہے جہاں سیارے کی تاریخ میں کسی وقت مائے ستہ کا پانی موجود ہو سکتا ہے یہ علاقہ قدامت پسند رہائش پذیر زون کے دونوں طرف فیلا ہوا ہے وہ حد جہاں محققین کا قیاس ہے کہ سیارے کی زیادہ تر زندگی میں مائے پانی موجود ہو سکتا ہے ٹوئی ساتھ سو ڈی اس خطے میں مدار کرتا ہے اس خطے میں زمین کے سائز کی دنیا کے ساتھ دوسرے نظاموں کو تلاش کرنے سے سیاروں کہ سائنس دانوں کو ہمارے اپنے نظام شمسی کی تاریخ کے بارے میں مزید جاننے میں مدد ملتی ہے گلبرٹ نے کہا کہ خلائی اور زمینی رسدگاہوں کے ساتھ ٹوئی ساتھ سو سسٹم کا فالو آپ متعلیہ جاری ہے اور اس نایاب نظام کے بارے میں مزید بصیرت پیدا کر سکتا ہے ٹیس نے ابھی شمالی آسمان کے مشاہدات کا اپنا دوسرا سال مکمل کیا ہے آلسن ینگلٹ ایک تحقیقی فلکیاتی طبیعت اور گوڑارڈ میں ٹیس کے ڈپٹی پروجیکٹ سائنس دان نے کہا ہم مشن کے ڈیٹا کے خزانے میں چھپی دوسری دلچسپ دریافتوں کے منتظر ہیں